بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن کے بائیلوجی کو اس کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم نے ملیریا کے پرابلم کو ایزا بائیلوجیکل پرابلم حل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم استعمال کریں گے بائیلوجیکل میتھڈ کو آپ دیکھ لیں پچھلے ٹاپک میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ پلازموڈیم جو ہے وہ درکاز آف ملیریا ہے لیکن یہ پلازموڈیم جو ہے یہ کس طرح پیلتا ہے تو جب یہ کس طرح کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں ہم نے بائیلوجیکل میتھڈ کا ایک سٹیپ کر لیا جس کو ہم کہتے ہیں ریکنگیشن ریکنگیشن میں ہم مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ریکنگیشن کا سٹیپ ہو گیا کہ کیسے پلازموڈیم جو ہے وہ ملیریا کا کاز ہے تو ابزرویشن کیے گئے اور اس ٹائم جو ابزرویشن تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مارشز یعنی گندے پانی سے یہ پلازموڈیم آ جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ایک یا ابزرویشن بھی ہم نے کیا تھا کہ جب وارٹر آف مارشز پیا جائے تو وہ ملیریا کا کاز نہیں کرتا یاد ہے آپ کو جب میں نے کہا تھا کہ کچھ والنٹیرز ایسے تھے جن کو سنزانوں نے کہا کہ آپ پانی پی لیں وہ گندہ پانی وہ مارشز والا پانی سٹیگننٹ وارٹر جس کو کہتے ہیں تو جب انہوں نے وہ پی لیا تو اس کو ملیریا ان کو نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ایک یہ ابزرویشن ہے ایک یہ ابزرویشن کے مارشز کا جو ادھر جو پانی ہے اس میں پلازموڈیم ہے اچھا پھر ایک سنجدان آیا ہمارے پاس اے ایف اے کنگ اٹھارہ سو تریسی میں اس نے بیس ڈیفرنٹ ٹائپس آف ابزرویشنز کیے ٹوینٹی ڈیفرنٹ ٹائپس آف ابزرویشنز ہی ریڈ اور اس میں بیسوں کے بیس میں سے سب سے پرومننٹ تین جو دے وہ یہ کہ بھئی وہ لوگ جو باہر سوتے ہیں کمرے میں نہیں سوتے باہر سوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تو ان کو ملیریا زیادہ لگتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کمروں میں سوتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کمرہ ہے ٹھیک ہے اور کمرے سے باہر تو جو کمرے میں سوتا ہے وہ اس کو ملیریا ان لوگوں کو ملیریا کم لگتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو باہر سوتے ہیں اب آپ ابزرویشن سنتے جائیں بعد میں ہم اس سے ایک خلاصہ نکالیں گے دوسرا ابزرویشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں کیونکہ مچردانی استعمال کرتے ہیں تو ان کو ملیریا کم ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو موسکیٹو نیٹ استعمال نہیں کرتے ہیں تیسرا ابزرویشن سنیں وہ لوگ جو سموکی ایریاس اس جگہ پر جہاں دعا ہو کسی بھی چیز کا دعا ہو جہاں مچر نہیں آسکتے وہاں جب لوگ سوتے ہیں تو ان کو ملیریا کم ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جہاں دعا نہ ہو ٹھیک ہے جی تو آپ ان تینوں ابزرویشن میں دیکھیں جہاں پر بھی مچر کا آنا ہے وہاں پر ملیریا زیادہ ہے مثال کے طور پر جو لوگ کمرے میں سوتے ہیں ادھر مچر زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے جو باہر سوتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں مچر ہر جگہ سے آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ملیریا ہو سکتا ہے ان کو تو یہاں پر بھی کاس کیا ہوا مچر ہوا مسکیٹو ہوا ٹھیک ہے اب آپ نیٹ یوزرز کو دیکھ لیں جو لوگ مچردانی میں سوتے ہیں مچر نہیں آسکتے ان کو ملیریا کم لگتا ہے جو باہر سوتے ہیں ان کو ملیریا زیادہ لگتا ہے تو یہاں پر بھی کاس کیا ہوا مسکیٹو ہوا یعنی مچر ہی ہے جو ملیریا پیلاتے ہیں اب یہ ہم صرف ابزرویشن کی حد تک کہہ رہے ہیں بعد میں ہم ایکسپیرمنٹ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ٹرو ہے یا فالس تیسرا جو ہمارے پاس ابزرویشن تھا کہ وہ لوگ جہاں دعا ہوتا ہے اور وہ وہاں سوتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس ملیریا نہیں گاز ہوتی تو یہاں پر بھی جب مچر آتے ہیں تب ملیریا زیادہ ہوتا ہے اور جب مچر نہیں آسکتے تب ملیریا کم ہوتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس ابزرویشن ہو گئی اس سے ہم ایک ہائپوٹیسز نکال لیتے ہیں ان ابزرویشن کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی عام سا بندہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ملیریا کا اصل خاص تو یہ ماسکیٹو ہو سکتا ہے تو ہائپوٹیسز میں ہم ایک سادہ سا جملہ کہہ دیتے ہیں ایک آئیڈیا پیش کر دیتے ہیں کہ ماسکیٹوز ٹرانسمنٹ پلازموڈیم پہلے ایکسپریمنٹ میں جو پہلے ہم نے بائیلوجیکل میتڈ کیا تھا اس میں ہم یہ جان چکے تھے کہ یہ پلازموڈیم جو ہے یہ بلڈ میں موجود ہے ملیریا پیشنٹ کے اور عام ہیلڈی پرسنز جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے بلڈ میں پلازموڈیم نہیں ہوتا تو مطلب یہ پلازموڈیم جو ہے یہ کیا ہے یہ کاز آف ملیریا ہے لیکن یہ پلازموڈیم پہلا تھا کون ہے تو اس کے لئے ہم نے ہائپوٹیسز پیش کر دیا کہ ماسکیٹوز ٹرانسمنٹ پلازموڈیم یعنی ماسکیٹوز مچر جو ہیں وہ منتقل کرتے ہیں کس چیز کو پلازموڈیم کو اب یہ ہائپوٹیسز ہم نے چیک کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم ڈیڈکشن نکال لیتے ہیں اور ڈیڈکشن ہم نے دو طرح کے نکالے ہیں ایک یہ ڈیڈکشن نکالا ہے اگر پلازموڈیم جو ہے وہ ماسکیٹو پیلاتے ہیں پھر مچر کے خون میں بھی پلازموڈیم ہوگا ایک ہم نے یہ چیک کرنا ہے پھر ایکسپریمنٹ پہ ایک ہم یہ ڈیڈکشن چیک کریں گے کہ اگر ماسکیٹو پلازموڈیم پہلاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ملیریل پیشن پر بائٹ کرنے سے ماسکیٹو کے بلڈ میں یہ پلازموڈیم آ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھا گئے تو دو قسم کے ڈیڈکشن ہے ایک ڈیڈکشن یہ کہ یہ ماسکیٹو جو ہے جب پلازموڈیم ترانسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے بلڈ میں بھی پلازموڈیم ہونا چاہیے اور یہ ماسکیٹو اگر پلازموڈیم ترانسمنٹ کرتے ہیں تو اس یہ جو مچر ہے یہ خود بھی کسی سے ملیریل پیشن سے پلازموڈیم لے سکتا ہے متقل اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ڈیڈکشن ہو گیا نیکس ٹاپ نیکس جو ہمارے ساتھ سٹیپ ہے وہ ہے ایکسپریمنٹ ہم ہائپوتیسس کو چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط تو اس میں سر رونل روس اٹاو سورسی میں یہ انڈیا میں تھا ٹھیک ہے ریسرچ کر رہا تھا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک ماسکیٹو لیا ٹھیک ہے اور اس کو الاؤ کیا کہ وہ ملیریل پیشن پر بائٹ کرے کہانی سمجھیں ایک بندے کو لیا اس میں ملیریل پیشن جو ہے اس ٹائم کے جس میں ملیریہ تھا اس کو الاؤ کیا گیا کہ ماسکیٹو اس کو کھاٹے گی جب اس ماسکیٹو کو دے گا گیا تو اس کے سٹمک میں ہمارے پاس پلازموڈیم تھا بعد میں پھر یہ پتا چلا کہ یہ اس کے میدس ہے اس کے سٹمک سے یہ پلازموڈیم پھر اس کے سلائیوری گلینڈ یعنی اس کے لواب میں آ جاتا ہے اور پھر جب یہ کسی کے اوپر بائٹ کرتا ہے تو اس کو بھی ملیریہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایکسپریمنٹ ہم نے یہ کیا کہ جو ملیریہ پیشنٹ ہے اس پر ماسکیٹو نے بائٹ کیا اور ماسکیٹو کے بائٹ کرنے سے اس ماسکیٹو میں پلازموڈیم آ گیا اس کے سٹمک میں اور پھر اس کے سلائیوری گلینڈ میں تو ہم نے یہ یہ ڈیریکشن تو کلیر کر دیا یہ تو ہم نے پروف کر دیا کہ اگر ماسکیٹو پلازموڈیم پیلاتا ہے تو ماسکیٹو کے بلڈ میں بھی پلازموڈیم ہوگا تو یہاں پر ماسکیٹو کے بلڈ میں بھی پلازموڈیم آ گیا جب اس نے ملیریل پیشنٹ پر بائٹ کی اب دوسرا ایکسپریمنٹ ہم کرتے ہیں اسی ماسکیٹو کو لو جس میں پلازموڈیم ہو اور آپ اس کو انسانوں پر تو اس وقت چک نہیں ہو سکتا تھا نا کیونکہ اس ٹائم علاج اتنا صحیح نہیں نکلا تھا ملیریہ کا تو سہندان نے کیا کیا ہندی سپیرو کو لیا جو ہمارے پاس چڑیا ہوتی ہے اس چڑیا کو لیا اور اس چڑیا کو الاؤ کیا کہ پلازموڈیم والا مچھر اس پر بائٹ کرے تو جب پلازموڈیم والے مچھر نے اس ہیلڈی سپیرو پر بائٹ کیا تو پھر اس سپیرو کو ملیریہ ہو گیا تو اس سے کیا پروف ہوا اس سے یہ پروف ہوا کہ یہ مچھر جو ہے یہ ہیلڈی پرسنز میں ملیریہ کو ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں پھر ایک سال بعد اٹھارہ سو اٹھانمے میں دیکھا گیا کہ ہیومن پر بھی ایکسپریمنٹ کیا گیا تو جب ہیومن کو رکھا اور اس پر ملیریہ پیشنٹ سے انفیکٹ ہوا ہوا جو مچھر تھا اس نے جب ہیومن پر بائٹ کیا تو اس پرسن میں وہ جو ہیلڈی پرسن تھا وہ سہتمند جو پرسن تھا وہ ملیریہ سے بیمار ہو گیا تو پھر بلکل پروف ہو گیا کہ ماسکیٹو ہی وہ چیز ہے جو پلازموڈیم کو پیلاتا ہے اور اس پلازموڈیم کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے ملیریہ انسان کو ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس پھر ایکسپریمنٹ کے بعد کنکلوجن آ گیا کنکلوجن میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ماسکیٹو اس در کاز آف ملیریہ اب سب کو پتا چل گیا کہ ماسکیٹو جو ہے وہ ملیریہ کا سب سے بہتر کاز ہے اور وہی ملیریہ پیلاتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ ہم نے کیے پھر کنکلوجن کے بعد کمیونکیشن کا سٹیپ ہے اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ سر رونالڈ روس نے اور دوسرے ایٹالیا نے ایک سائنٹس تاوس نے بھی کام کیا تھا تو انہوں نے کمیونکیٹ ہی کیا تھا تب ہمارے پاس یہ اتنا ریسرچ آ گیا ہے تو ابزرویشن سے لے کر کمیونکیشن تک ہم نے بائیلوجیکل میٹڈ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا اور ایز ایکزیمپل ہم نے کیا لیا ملیریہ کی بیماری امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آگے ہوگا اگر کوئی پسچن ہو تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھیں میں آپ کو جواب ہوں گا و السلام